اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل پرک فیم دوستو آج ہم بات کریں گے سی لنکا اور پاکستان کے درمیان ایشیا کپ سپر فور لیگ کا آخری اور باروے میچ کے بارے میں اس میچ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ میچ کپ کس کی ٹائمنگ کیا ہے کہاں پہ کھیلا جائے گا اور کیا زیادہ سے زیادہ اس گراؤنگ پیس فور ہو سکتا ہے ویڈر کیا رہے گا اور کون سی ٹیم کی میچ جیت سکتی ہے تو دوستو اگر اس میچ کا دکھتا ہے جائے تو یہ میچ فرائیڈے نو سکتمبر کو پاکستان ٹائم کے مطابق سات بجے جبکہ گراؤنڈ ٹائم کے مطابق چھے بجے کھیلا جائے گا اور گراؤنڈ ہوگا دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیوم اگر ہم اس سٹیڈیوم کے بات کریں تو اس میں ابھی تک زیادہ تر اس میں ایسا ہوا ہے جو بھی ٹیمیں جن ٹیموں نے پہلے بیٹنگ کی ہے وہوں ٹیمیں میچ آ رہی ہیں چیسنگ ٹیم نے اس گراؤنڈ نے بڑا اچھی طرح سپور چیس کیا جائے اس طرح انڈیا کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو میچ تھا وہ بھی پاکستان نے بڑی آسانی سے چیس کر لیا سری لنکا نے بھی چیس کیا اور افغانستان والا جو میچ سری لنکا کے خلاف تھا وہ بھی سری لنکا نے چیس کیا اس گراؤنڈ پر اگر اس کے بعد اگر ہم دونوں ٹیموں کا تیزیہ کریں دونوں ٹیموں کا دیکھیں کہ پلائنگ الیون کیا ہو سکتی ہے دونوں ٹیموں کی تو اگر پہلے ہم پاکستان کی پلائنگ الیون کی بات کریں تو بابر اعظم جو کی ٹیم کے کیپٹن میں ہے بابر اعظم کافی بھی پچھے کچھ دنوں سے کوئی بڑا سکور نہیں کر پا رہے ہیں آؤٹ آف تفان تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن لٹ نہیں چل رہی ہے بابر اعظم کی پچھے جو چار میچ بابر اعظم نے کھیلے اس میں کوئی بڑا سکور ابھی تک نہیں کی ہے کل کے میچ میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ بابر اعظم ایک بڑا سکور کریں گے اپنی ٹیم کے لیے نمبر ٹو پہ ہیں جی رزوان رزوان جو کہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں کچھ پچھلے عرصے سے اور نمبر ون پوزیشن پہ بھی آگئے ہیں پاکستان کی طرف سے آج جو پہلے نمبر ٹو پہ تھے بابر اعظم کو بیٹ کی ہے انہوں نے اب رزوان کا جو ریٹنگ ہے وہ آٹھ سو پندرہ ہو گئی تھی جبکہ بابر اعظم کی ریٹنگ سات سو چھلانویں کی ہے اور پچھلے میچ میں بابر اعظم نے کوئی سکور نہیں کیا اب بابر اعظم کی ریٹنگ مزید نیچے آئے گی لیکن اس سے پہر اگر کل کے میچ میں بابر اعظم ایک بڑی نیک سمچری یا فپٹی کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی ریٹنگ اوپر جا سکتی ہے تیسے نمبر پہ فخر زمان اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فخر زمان کو کل کے میچ بھی کھلائیں گے کہ نہیں کیونکہ فخر زمان بھی آؤٹ آف فارم جا رہے ہیں بالکل اب چوتھے نمبر پہ افتخار احمد یا ایدر علی افتخار احمد کی جگہ ایدر علی کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے ایدر علی جو کہ ٹیم کے ساتھ ہیں لیکن ابھی تک انہیں چانس نہیں ملا پچھے نمبر پہ خوشدل شاہ چھٹے نمبر پہ آر راؤنڈر شاہداب خان ساتھے نمبر پہ آسف علی ہو سکتے ہیں جبکہ آٹھے نمبر پہ محمد نواز نوے نمبر پہ نسیم شاہ جسوے نمبر پہ محمد اسنین گیاروے نمبر پہ پارس رعوف یا آسان علی کو بھی اس میچ میں چانس دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے کوئی خاص میچیں ہیں پوائنٹ ٹیبل اگر دونوں ٹیموں کا دیکھا جائے تو دونوں ٹیموں آر ریڈی فائنل میں پہنچ چکی ہیں ہو سکتا ہے کہ جو بنچ پر بیٹھے ہوئے کناڑی ہیں ان کو بھی عزمائی آجائے اس طرح اصل علی نے ابھی تک کوئی میچ نہیں کھیلا ہے اور پیدر علی نے ابھی تک کوئی میچ ابھی تک نہیں کھیلا اس کے علاوہ عثمان قبر جو ٹیم کے ساتھ ہیں لیکن وہ ابھی تک کوئی میچ بھی نہیں کھیلوائے ہو سکتا ہے کہ کار کے بیٹھ میں یا تو پاکستان اپنی جو بلنگ الیون ہے اس کے ساتھ ہی جائے گی یا پھر عیدر علی، عثمان علی اور عثمان قادر کو بھی چاہت کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی پاکستان کی ٹیم اگر ہم سڑ لنکا کی ٹیم کی بات کریں سڑ لنکا کی ٹیم میں بھی اگر دیکھا جائے پوشال منڈس اپنے کرتے ہیں دانشن کا ٹیم کی کیپٹر نے پاتھن نشن کا چارتک اسالنگا یہ دونوں بیٹھ میں نے دونوں تلک کا بھی بیٹھ میں نے بنو کا راجہ پسکا جو کہ ایک اچھی فارم ہیں راجہ پسکا انڈیا کے خلاف بھی کافی اچھی نکس کے لیے تھی انہوں نے اسارنگا جمعی کا پتھر اپنے مائش تشکا ننہ فرنینڈو دلشان مادو شکنشن کا دانش چندی مول بھی ٹیم پہ ساتھ ہیں ابھی تک انہیں کوئی چانس نہیں دیا گیا رجی اڈی سلوہ کو بھی ابھی تک کوئی چانس نہیں ملا ہے جافری اوگینڈر سے جافری اوگینڈر سے کو بھی ابھی تک نہیں چانس ملا ایسن بندارہ فرمین نوین فرنینڈو نوین فرنینڈو کو بھی ہو سکتا ہے کل کے میچ میں چانس ملے فرمود موڈر شان جبکہ نوان تشارہ یہ سل لنکا کی ٹیم کا احصہ ہے ہو سکتا ہے کل کے میچ میں سل لنکا بھی کوئی چینجز کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ سل لنکا ٹیم کیا چینجز کرتی ہے دوستوں اس کے لیے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں آپ دوستوں پر لائک سبسکرائب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ میری یہ ویڈیو کیسی رہی کیا میں اس ویڈیو کس طرح مزید بہتر کر سکتا ہوں اگر ویڈیو اچھی ہو تو کومنٹ باکس میں اچھی یا روڑی ہو تو اس کے لیے کومنٹ باکس میں میں آپ مجھے کومنٹ کر کے لازم دے سکتے ہیں شکرس پار واشنگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ